اس لیے کی بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عاظم سواتی کو جب اس کے پر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ننگا کر کے ماریں گے پنڈی کا مسٹر وائے جو مختان کا ہے مسٹر وائے بیٹھا ہوئے وہ ہمارے ایمپیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئے کی کوئی شوچر نہیں ہے اور عمران خان کو ہم نے وہ کرنا ہے جو عاظم سواتی سے کیا ہے یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں جنرل باجوا جا گئے ہیں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بیڑوں پہ ایکشن نہ لیا یہ نفرتیں بڑھتی جائے گی یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جا رہا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لیے ملک کا سوچیں اپنی ذات سے نکل جائیں بھائے کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں جو جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنے اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو میں یہ ٹیکہ کی آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کر لیے ہیں اور اگر ہم اب باعثیت کے قوم اس کو ایکسپ کر گئے تو اس کی پاکستان نہیں بنا تھا